بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ چینل یونی ٹریول اور میں ہوں حافظ محمد طاہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ناقابل برداشت خبر وفاقی وزیر مذہبی امور مولانا مفتی عبد الشکور صاحب گزشتہ رات ریفق کے حادثے میں شہادت عظیم کے مرتبے پر فائز ہو گئے اللہ تعالی مفتی صاحب کو جنت الفردوس کے عالی درجات میں جگہ دے عالی مقام نصیب فرمائے اور ان کے تمام لواہقین و متعلقین کو صبر جمیل عطا فرمائے آمین سم آمین مولانا مفتی عبد الشکور صاحب کی اچانک حادثاتی موت پر دل خون کے آنسو رو رہا ہے ہر شخص نے اپنے خالق حقیقی کے پاس لوٹنا ہے لیکن بعض افراد اس طرح سے ہماری اس دنیا سے نکلتے ہیں کہ ایک بڑا خلا پیدا کر جاتے ہیں اس دور میں جبکہ انسانیت خال خال ہے اگر کوئی امتی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیوہ یوں چلا جائے تو پھر یہ کمی برسہا برس تک محسوس کی جاتی ہے واقعہ کچھ اس طرح ہوا کہ مفتی عبد الشکور صاحب گزشتہ رات افطاری کے بعد میریٹ ہوتل سے اپنی کار میں جس کو وہ خود چلا رہے تھے خود ڈرائیب کر رہے تھے سیکریٹری ایٹ چوک کی طرف جا رہے تھے یہ ریڈ زون کا علاقہ ہے جو ہمیشہ سخت سیکیورٹی کے حسار میں ہوتا ہے ہائی لیکس ریویو جس میں آج افراد سوار تھے نے مولانا مفتی عبد الشکور صاحب کی گاڑی کو ٹکر ماری جس کے بعد آپ کو بمشکل گاڑی سے نکال کر پولی کلینک ہسپتال لے جایا گیا آپ شدید زخمی تھے اور خون بے رہا تھا مگر وہ ہسپتال پہنچنے تک جامب حق ہو گئے جامبر نہ ہو سکے اور شہادت کا جامب پی لیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَيْهِ رَاجِعُونَ گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہائی لیکس اور گاڑی میں سوار افراد کو فوری طور پر حراست میں لے لیا گیا بہت سے لوگوں نے مختلف سوالات اور مختلف اپنے جذبات کی اکاسی کی ہے میں چند ایک لوگوں کے جذبات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اے لوگوں گواہ رہنا کہ وہ با وفا تھا عوام سے بھی اور ریاست پاکستان سے بھی جو بحیثیت وفاقی وزیر ہونے کے بعد بھی آلی شان محل میں نہیں بلکہ کچھی مٹھی سے بنے ایک مکان میں رہتا تھا آج وہ درویش ہمیں تنہا چھوڑ گیا ماہِ مقدس کے صدقِ اے اللہ انہیں جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرما آپ مدرسے کی چٹائی سے پارلیمنٹ تک اور پھر وزارت کا سفر تیہ کرتے ہوئے اپنے خالقِ حقیقی سے جاملے قوم کا بڑا نقصان ہے ایسے حضرات کو اللہ تعالی دنیا سے جلد اٹھا لیتا ہے اللہ ان کی مغفرت فرمائے اللہ تعالی ان کی اگلی منازل آسان فرمائے جنت الفردوس کے باغات میں بلند مقام عطا فرمائے بہت سادہ اور نہایت دیانتدار انسان تھے یہ ان سے محبت کرنے والے اور ان کے عقیدت مند افراد کے جذبات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا تھا لوگوں کے تحصرات اور جذبات آپ کی نظر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ بہت ان کے ساتھ اٹیشت تھے اس وقت بڑے دکھی ہیں اور اپنے سنٹیمنٹس کا اظہار اس طرح کر رہے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں مختلف سوالات ہیں ان کا کہنا ہے کہ کیا یہ اتفاقی حادثہ تھا یا ایک گھمبیر سازش اسلام آباد کے اس علاقے میں رات کے اس پہر نہ تو ٹریفک کا رش ہوتا ہے اور نہ وہاں سنگل روڈ ہے اس کی باقیدہ تحقیق ہونی چاہیے یونی ٹرول چینل اس دکھی گھڑی میں آپ لوگوں کے ساتھ برابر کا شریک ہے اور مولانا مفتی عبد الشکور کے لواحقین اور خاندان اور متعلقین کے ساتھ اس دکھ کے موقع پر اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس کے عالی مقام ان کو عطا فرمائے آمین آج انشاءاللہ العزیز دو بجے ان کا لکی مروت میں نماز جنازہ ہے اللہ تعالی قبول کرے اور ان کی شہادت جنت الفردوس کے عالی مرتبے پر فائز ہونے کا باعث بنے یہ ویڈیو اپنے دوستوں ساتھیوں کے ساتھ شیئر کریں اور یونی ٹرول چینل کو سبسکرائب کریں اللہ آپ کا حمی و ناصر ہو والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ